میں محمد حسیب الرحمان اسسسٹن پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف اردو جگدم کولیج چھپرا جی پرکاش انیورسٹی آج میں پھر مقاتب ہوں بی اے پارٹ ٹو آنرز کے بچوں سے اور آج کا موضوع ہے اقبال کی نظم مسجد قرطبہ کا ایک مختصر جائزہ اقبال کا عہد ایک سیاسی کشم کشک عہد مسجد قرطبہ اقبال کی طویل نظموں میں سب سے اندہ اور بلند مرتبہ نظم ہے یہ نظم 1933 سوی میں لکھی گئی یہ نظم اسپین میں مسلمانوں کے اروج الزوال کی کہانی ہے جب اقبال یورپ سے باپس ہو رہے تھے تو وہ اسپین گئے اور وہاں تارق بن زیاد کی سرزمین پر جہاں پر مسلمانوں نے فتح و نصرت کا پرچم بلند کیا تھا مسجد قرطبہ جیسی عظیم الشان پرشکوہ مسجد کو بے آذان دیکھ کر یہ لعظوال نظم تحرید کی اقبال نے وقت کی بے رحمی کے ذکر سے اس نظم کا آغاز کیا ہے اور کہتے ہیں کہ وقت ہر چیز کو مٹا دیتا ہے صرف وہی چیزیں باقی رہتی ہیں جن کی تقلیق عشق کے جذبے سے ہوتی ہے مسجد قرطبہ کی تعمیر میں جذبہ عشق کارفرما تھا لہٰذا یہ لا فانی اور لا زوال ہے اس کے بعد اقبال مسجد کی شان شوکت کا ذکر کرتے ہیں اور مرد مومن کے جذبے کا بھی اظہار کرتے ہیں مسجد قرطبہ میں فلسفہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ روشن ہے اقبال کے نزدیک عشق ایک لا فانی جذبہ ہے اور اس کی وجہ کر وجود میں آنے والی تقلیق بھی لا زوال ہوتی ہے اقبال مسجد کی شان شوکت کی تعریف کرتے ہوئے اسے اسلام کی شان بتاتے ہیں اقبال آج بھی اور سبزرمین پر اسلام کی خوشبو اور صدا حق کی آواز انہیں سنائی دیتی ہے اقبال کو یقین ہے کہ مجاہدوں کا لشکر چلد ہی پھر سے سرزمین اندلس کو اپنی فتح کا نشانہ بنائے گی کون سی وادی میں ہے کون سی منزل میں ہے کون سی وادی میں ہے کون سی منزل میں ہے عشق بلا خیز کا قافلہ ست جان یہ اقبال کی کامیاب یہ اقبال کی کامیاب نظم ہے اس کا لہجہ سنجیدہ اور موضوع کے اعتبار سے بہت کناسب ہے یہ دراصل شعر کی شعوری کوشش کا نتیجہ ہے بقول نور الحسن نقوی اس نظم کا مرکزی نقطہ نظر دراصل ایک خواب ہے اسلام کی سرفرازی کا خواب اسلام کی سرفرازی کا خواب ہے جسے اقبال نے فکر جذبہ اور تخیل کے انتظاز سے تراشا ہے بے شک یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا لیکن اس اللہ فانی نظم کے ساچے میں ڈھل کر شاعر کا یہ خواب اردو شاعری کی تاریخ میں امر ضرور ہو گیا ہے اقبال یہ امید ظاہر کرتے ہیں کہ جلد ہی یہاں اسلام کے اقبال کا پرچم بلند ہوگا اقبال کی یہ نظم ایک کامیاب نظم ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے انتہاں اور بھی ہیں نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے قمبت پر تو شاہی ہے پسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں میں میں پھر آپ سے کسی دوسرے ٹاپک پر مخاطب ہوں گا اور دوسرے شاعر پر گفتگو ہوگی آج کے لئے بس اتنا ہی اللہ حافظ موسیقی